آپ کے ساتھ دیوں سیٹین مدھے پردیش ہتیس گھڑ پر بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا لیکن اب جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خبر بہت اچھی نہیں ہے چونکہ بدماش نڈر ہے ان دور میں لگتا ڈر ہے جہاں راہ چلتے گھر میں سڑک پر کہیں بھی آپ کے ساتھ آ کر کے کچھ سماجک تتب بھیڑ جائیں گے اور آپ کو وہ سب سہنا پڑے گا کیونکہ ان دور پولیس کی نیند بہت اچھی چل رہی ہے آرام سے خرارٹے لیے جا رہے ہیں ان دور میں چلتی کار میں ایک مہلہ کے ساتھ سرے رہ چھڑ چھڑ ہو جاتی ہے پولیس کا کہیں اتا پتہ نہیں کار میں ہاتھ ڈال کر کھڑکی میں بدماش زبردستی کرتے ہیں وہاں مہلہ کے ساتھ چھڑ چھڑ کرتے ہیں اور جب اس کا پتی اس کا بیروت کرتا ہے تو بدماش اسے دو چار لگا بھی دیتے ہیں اور اتنا یہ نہیں کار کے بونٹ پر چڑ کر بدماشوں نے یہاں اپنی بدتمیزی کا پورا پریچھے دیا اور حد تو تب ہو گئی جب ان بدماشوں نے کار چالک پر انپورنا تھانے میں ماملہ درج کرا دیا اب ماملہ درج کرنے والی پولیس کو یہ سی سی ٹی بھی ویڈیو نہیں ملا ہوگا اب یہ ویڈیو جب سامنے آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ الارم بجھ گیا ہو پولیس کا اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی سنوز پر ڈال دیا ہو الارم کو اندور پولیس نے پیڑیتا تھانے میں پہنچا پیڑیتا تھانے میں پہنچا اور یہاں پر اس پورے ماملے میں سی سی ٹی وی جب فوٹیج دکھایا گیا تب بدماش پر کیس درج ہوا ہے اور یہ جو پورا ماملہ ہے اندور سے سامنے آیا اور اس پورے ماملے میں دیکھیں سڑک پوری طرح سے چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کوئی سونسان علاقہ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں لوگوں کی آواج آ ہی نہیں لوگ رکے ضرور انہوں نے دیکھا بھی اور اس کے بعد تھوڑے سے چٹکارے لیے اور پھر آگے بڑھ گئی لیکن یہ سب کچھ بیت سڑک پر اندور میں ہو رہا تھا یہ ہے منی ممبئی کہیں جانے والی اندور سٹی واسو چورے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو یہ کلین سٹی اب ڈرٹی سٹی کرائیم سٹی بنتی جا رہی ہے یہ کانون ویوستہ جو ہے چاہے اندور کی بات کریں بوپال کی بات کریں لگاتار کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کا کارن یہ یہ کہ بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں آئے دن چھیڑ چاڑ مار پیٹ لوٹ پارٹ یہ گھٹنا ہے آپ مانکے چلیے کہ بوپال میں اندور میں آم ہوتی ہوئی دکھائی دی رہے ہیں اندور میں جو ماملہ سامنے آیا ہے وہ حیران کر دینے والا ہے بدماش شلطی کار میں مہیلا کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرتے ہیں ورود کیا جاتا ہے تو اسی کار کے بونٹ پر چڑھ کر ارتپات مچانے لگتے ہیں اور جو پیڈیتا کے ساتھ ان کے پارٹنر تھے ان کے ساتھ بھی جبردست وہاں پر مار پیٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور پھر بڑے تاجب کی بات دیکھئے کہ خود کو بچانے کے لیے تھانے پہنچ جاتے ہیں اور الٹا پیڈیتا کے خلاف جو ہے وہاں پر ایف آئی آر درج کرانے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد جب سی سی ٹی وی اور تمام ویڈیو فوٹیجز سامنے آتے ہیں تو پھر کاؤنٹر ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے پولیس اس پورے ماملے کی جاج کی بات کہہ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم ماملے کی جاج کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جو پیڈیت پکچے اسے ہر حال میں نیائے دلانے کا کام کیا جائے گا لیکن اس سرائی کے سے بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں یہ اپنے آپ میں قانون رستاؤں پر سوال کھڑے کر رہا ہے جہاں پر لگتار مہیلاؤں کی باتیں ہوتی ہیں مہیلہ اپرادوں کی روکھتام کی بات ہوتی ہے مہیلہ سرکچہ کی بات ہوتی ہے لیکن کیا صرف یہ ایک سیاسی مددہ بن کر رہ جاتا ہے چناوی مددہ بن کر رہ جاتا ہے چناوی وادوں تک نیتاؤں کے دعوے تک بس یہ سیمت ہو جاتا ہے کیونکہ جب اگر آپ سرکوں پر دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بلکل اُلٹ نظر آتی ہے بھوپال اور ان دور میں کامیشنر ریٹ سسٹم لاغو کیا گیا اس لئے لاغو کیا گیا تاکہ کرائم ریٹ کم ہوگا قانون کے ہاتھ مضبوط ہوں گے قانون کے ہاتھ میں پولیس کے ہاتھ میں زیادہ طاقت دی جائے گی پرواہ بھی روپ سے کاروائی ہوگی لیکن فیلحال جس طریقے سے کرائم کا گراف جو ہے وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لگتار بدماشوں کے جو حوصلے بلند ہیں اس سسٹم کو اور زیادہ درست کرنے کی جو ضرورت ہے آشیش وہ سمجھ میں آ رہی ہے جب پولیس میں شکایت کی گئی اس شکایت کے بعد کوئی کاروائی کی گئی کیا گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کیا ریٹیل اس بارے میں بھی اپنے پاس ملکل دیکھیں پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجس ہیں ان کو کھنگالا جا رہا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی اس پورے معاملے کو لے کر کٹھور کاروائی کرنے کا کام کیا جائے گا کانون ورستہ بنا ہے رکھنے کا کام کیا جائے گا شانتی ورستہ بنی رہے گی میلاؤں کے ساتھ اس طریقے کے گھٹنا ہے اپراد نہیں ہونے دیں گے ساری باتیں ہر گھٹنا کے بعد جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ جاتی ہیں جات چلتی ہے ہو جاتی ہے گرفتاریاں ہو بھی جائیں گے گرفتاریاں لیکن ایسی کاروائی ہونی چاہیے جو نزول بنے تاکہ جو اپرادیوں کے اور بدماشوں کے آساماجک تطووں کے اتنے بھینکر حوصلے بلگنا ہے وہ تھوڑے سے کھڑے پڑ جائیں ربین تومر جی ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے پورو ویدھائک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ربین جی اندور سٹی جو کلین سٹی ہے اپنی ساف سفائی کے لیے جانی جاتی ہے یہ اپراد اور اپرادھک جو پرورتی کے لوگ ہیں اس کی چھوی کو دھومل کر رہے ہیں گندہ کر رہے ہیں سڑے سرے راہ سڑک پر اس طرح سے مہیلہ کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہو رہی ہے سرکار کی ناکامی ہم اس روپ میں بھی کہیں گے کہ جیسے دعویٰ کرتی ہے ڈبل انجن کی سرکار کہ ہم نے اپراد مکت کر دیا مطلب پردیس کو ہم نے برستہ چار مکت کر دیا ہم نے بیروزگاری سے مکت کر دیا لیکن یہ سب کھوکلے بادے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اگر اس چیز پہ سمیدنا دکھائے تو اس طرح کی حرکتیں راستہ چلتے کسی پریوار کوئی جا رہا ہے کوئی مہیلہ ساتھ میں ہے اور اس پرکار سے گھنونی حرکت کرنا جس پرکار سے ابھی ہمارے مہودے نے بتایا کہ ایک CCTV ہمارے پاس آیا ہے جو دیکھ کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کا کرت جو ہے ایک جنوانس میں بھے اتپن کرتا ہے ایک سنکہ اتپن کرتا ہے اور سرکار تابع پہ دابع کرے چلے جاری لیکن اس طرح کے لوگ مافیا ٹائپ کے جو اس طرح کی چھیڑ کھانی یا گھنونی حرکتیں کرتے ہیں تو اس طرح سے اتنا یہ دمبھیر اپرات کی سنینی میں آتا ہے تو کی راستہ چلتے کر کسی وقتی کے ساتھ یہ گھٹنا کرم ہوگا تو آخر لوگ اپنے گھروں سے کیسے نکلیں گے کیسے اپنا کار شمپن کریں گے بات یہی ہے کہ سرکار کو اس پر سرمیدن سیلتا دکھانی چاہیے اور ان اپرادیوں کو سلاکوں کے پیشے پہنچانا چاہیے جو اس طرح کی گھٹنا کرم کو جرم دے رہے ہیں روین جی یہ حال کے دنوں میں کچھ گھٹنایں بڑھی ہیں جہاں سنیچنگ چھیڑکھانی مارپیٹ اور اس طرح کے ویواد اب یوں سمجھئے کہ سڑک پر اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پولیسنگ پر بھی سوال اٹھیں گے پولیس کے اقبال پر بھی سوال اٹھیں گے جو پی سی آر راؤنڈ لگاتی ہونی چاہیے رات کے سمیں اندور جیسے سٹی کے اندر تو کم سے کم آپ اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہی ہیں نشید روپ سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ ایسے ایک عام چرچہ ہوتی گاؤں میں بیٹھ کر کے علاو پہ بیٹھ کے جو گاؤں میں کسان لوگ چرچہ کرتے ہیں وہ بات میں بتا رہا ہوں کہ میں جمین پہ رہنے والا آدمی ہوں کسان کے پریبار سے ہوں ایک چرچہ کرتے ہیں پولیس یہ دی چاہے پرساسن دی چاہے تو کوئی اپرادی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو کی نجر میں نہ ہو اور وہ اپراد سے کٹنا گھٹت ہو جائے یہ سمبھو نہیں ہے کہیں نہ کہیں لاپروائی ہے اور ساسن کی بھی اس میں لاپروائی ثابت ہوتی ہے نیا بگگا جی ہمارے ساتھ بھارتے جنتہ پارٹی کی پرپکتہ جڑ گیا نیا جی بہت سباگت ہے ایک مہلہ سڑک پر اکیلے رات میں کیسے چلے گی نیا جی جب وہ اپنے پتی کے ساتھ ہی سڑک پر رات میں سرکشت نہیں ہے چھڑ چاڑ ہو رہی ہے کھولے ہم اندور سٹی میں پولیسنگ پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ جو فوٹیج آپ کے پاس آیا ہے مجھے نہیں پتا کی سورس کیا ہے اس کا پر اس کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے نشب طور پر اس کی جانچ ہوگی کہ یہ فوٹیج اندور کا ہی ہے کی نہیں اور اندور کا ہے تو کس علاقے کا ہے اور کون ہے یہ بدماش کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مدی پردیش میں کام کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے مافیاں ہو چاہے گنڈے ہو چاہے ڈگیت ہو چاہے نقسلز ہو اور چاہے اس پرکار کے بدماش ہو ان سے نپٹنا مدی پردیش کی پولیس بہت اچھے سے جانتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گی کہ پولیسنگ کے ساتھ ساتھ میں جو سیریس پولیسنگ ہے اس کی بھی بہت آوشکتہ ہے اس سماج کو کیونکہ جب ہم چھڑکھانی بات کرتے ہیں ریک کی بات کرتے ہیں پولیس تو اپنا کام کرے گی پر سماج کے ناتے ہمیں بھی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہم قصور جا رہے ہیں اور نشط طور پر آپ نے جس اور انگیت کیا ہے جس اور آپ اس ویڈیو کو لے کر جا رہے ہیں مجھے دکتا ہے کہ یہ گمبیر وشہ ہم سب کے لیے ہیں اور مدی پردیش کی پولیس اس سے نپٹنے کے لیے سکشم دی ہیں اگر یہ یہاں کا پایا جاتا ہے تو کڑی کاروائی کر کے ان رومیوز کو صحیح ٹھکانے لگایا جائے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے پورویدھائک روین تومر جی بھی ہے نیہا جی روین جی نیہا جی مورل سائنس کی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اب تھوڑے سے اپنے آچرن کو سدھارنا ہوگا پولیس تو اپنا کام کری رہی ہے اس میں کہہ دینے مات سے لوگوں کا اپرادیوں کا آچرن نہیں سدھارتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ساسن کو شکتی برتنی ہوگی اور نشد روپ سے پولیس کو پوری طرح سے نیہا جی کہہ رہی ہے پولیس تو اپنا کام کرنی ہے سماج اپنا کام نہیں کرتا سماج کو مورل سائنس اور یہ جو نیتک شکشہ یہ اچھے سے سکھانا ہوگا ان بدماشوں کو نیتک شکشہ سے اگر وہ سیکھ جاتے تو اپراد ہوتے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کتنے ایسے خالے کھو دے ہوئے کتنے آسرم کھولے ہوئے کتنے سنت مہاتمہ یہ ہی کام کر رہے ہیں لگاتار نیتک شکشہ تو پورے سماج کو دے رہے پھر سدھار ہوتا کیوں نہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پرساسن کو ساسن کو کہیں نہ کہیں نہ اپرادیوں کو جب تک ان کو دنڈت نہیں کیا جائے گا ان کو چنیت نہیں کیا جائے گا ان کو سجا نہیں ملے گی تب تک یہ اپراد رکنے والا نہیں ہے یہ کیول کہہ دینے سے نہیں ہوتا یہ پولیس کیا کر رہی ہے ستہ میں بیٹھے بڑے بڑے دعوے کرتے کہ اپرادیوں کو الٹا لٹکا دیں گے گڑے میں گاڑ دیں گے ساری باتیں کھوکلی ثابت ہو رہی جنتا کے سامنے چلتے ہوئے رہاگیر کے ساتھ اس کا پتی بھی ساتھ میں ہے اس کے ساتھ چھرکھانی ہو رہی ہے اس طرح کا اپراد ایک جگہ اپراد جس کو انجام دیا جا رہا ہے اور ستہ میں بیٹھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتک شکشہ سکھانی پڑے گی نیتک شکشہ سے اگر صدار ہو جاتا تو بہت سائے لوگ ہمارے دیس میں یہی کار کر رہے ہیں اپنا گھر بار تیاک کر کے کر رہے ہیں نیا جی تومر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپرادی ہے انہیں نیتک شکشہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کانون کا ڈنڈے سے صدریں گے نہیں دیکھیں کانون کا ڈنڈہ تو اپنا کام کر رہا ہے پر میں نے یہ کیوں کہا کہ سمادک طور پر ہمیں بھی اس پر چرجہ کرنے کی اور مورل پولیسنگ کی ضرورت تھے کیونکہ یہ چڑک کی گھٹنا آپ بتا رہے ہیں ایک ٹرین کی گھٹنا گھٹی تھی جس میں کانگریس کے ورش نیتا سنیل سراب تھے اور لڑکیوں کے ساتھ چھڑکانی کی تھی شراب دیئے ہوئے تھے تو میں یہ کہہ رہے ہوں کہ سنگٹھن کے ناتے پولٹکس میں ہونے کے ناتے راجنیتی کرنے کے ناتے سے اور سماج میں رہنے کے ناتے سے کچھ ذمہ داری ہمیں بھی اپنے کندوں پر اٹھانی پڑے گی اور کانگریس کے پروکتہ کانگریس کے ورش نیتا جو میرے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں یہ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے پولیس اپنا کام کرتی ہے پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرکار کے جو سمجھدار لوگ ہیں جب وہ ہی گھٹناوں کو انجام دے دیتے ہیں تو عام جو گنڈے بدماش ہیں وہ تو کری رہے ہیں ان سے تو نے پٹنے کے لئے پولیس ہے ہی یہی نیہ جی اسی دراصل اور دھیان آکرشت کرنے کا پریاز تھا ہمارا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہیں یہ کیوں ہیں انہیں پولیس کا اقبال کیوں نہیں آخر انہیں پولیس کا خوف کیوں نہیں انہیں یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی حرکت سرے رہا سڑک پر کی چونکہ عام لوگوں سے تو یہ نہیں ڈریں گے عام لوگ ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے لیکن وہ پہلے اپنی سرکشہ کریں بال بچوں کو دیکھیں اس کے بعد وہ کسی اور کی مدد کریں لیکن پولیس کی تو ڈیوٹی یہاں پر یہی لگائی گئی ہے کہ آپ کو سڑک پر چلنے والے لوگوں کو سرکشت محسوس ہو ایسی ویوستہ بنا کر رکھنی ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا سمعہ نکالنے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے واسو چورے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے کچھ اور خبروں پر ان سے ڈیٹیلز آگے لیں گے فیلال جو اندور سے ایک اور خبر آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایم وائی کے لاپتہ ڈاکٹر کی تلاش ابھی بھی جاری ہے دراصل ایم وائی اسپتال کے ڈاکٹر کی تلاش جاری ہے چونکہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر بھیمنت کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل پا اس کے لئے جانکاری مل رہی ہے کہ بھیمنت نے محلہ ڈاکٹر کے ساتھ ابھدر تاکی تھی اور محلہ ڈاکٹر کی شکایت کے بعد بھیمنت لاپتہ ہے اور اس پورے معاملے میں سنیوگیتا گنج اتھانا پول اس پورے معاملے میں کاربائی کر رہی ہے ان کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹر بھیمنت کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسی دوران کا ہے جب آخری بار دیکھا گیا تھا انہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر ہیمنت لاپتہ ہے ابھی ان کی دستیاں بھی ہوگی وہ سامنے آئیں گے سب باتیں سامنے آئیں گے پتر لکھا پتر میں اس میں کچھ ویباد کا ذکر ہے تھوڑا کچھ ویباد ہوا ہے کنجوں پر آروپ لگائے گا کوئی سینئر پروفیسر ہے مینکل کی اس کے بعد ٹھیلر لگا کہ کما کے کھا لوں گا لیکن اس کھوکلی بیبستہ کے سامنے میں نہیں چکوں گا اور میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ پرشن چند پورے ماننی مکھے منتری جی آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ ویوستہ ہے کہ اپنی ایسا میڈیکل کالیج اپن چلا رہے ہیں کیا اس کھوکلی ویوستہ سے ہمارا ہم کو دھرا رہے ہیں کہ اب آپ تمہارا بھویس خطرے میں اب تمہاری ڈگری کر کے بتاؤ اچھلی میں آرثوپیٹکس ویبھاگ نے ایک انٹرنل اس پہ وہ کیا تھا اس انٹرنل کمیٹی میں اس چھاتر نے معافی مانگی تو وہ چونکہ چھاتر نے معافی مانگی تھی اور انہوں نے accept کر لی تھی تو that matter was close there and that اور جیسا میں نے کہا کہ اب یہ پولیس چونکہ فائی آر درز ہو گئی ہے تو اب اس سب انگل کو انویسٹیگیٹ کر رہی ابھی ٹی آئی صاحب بھی اسی ویشہ پہ چرچہ کے لیے اور واسو چورے ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو یہ لاپتہ ڈاکٹر کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے ابھی کافی سمجھ سے ان کی تلاش بھی ہو رہی ہے اور یہ آخر ابھی کیا اپ ڈیٹ اس بارے میں مل پا رہا ہے کب تک ان کی تلاش ہو سکے گی اور کیسے ویباد سلجے گئی اب بھی دیکھیں یہ کافی حیرانی بھنا معاملہ ہے آشیش کی ایک ڈاکٹر جس جو کچھ ویبادوں میں نام آتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا اس طریقے سے یوں گائب ہو جانا اور پھر لمبے سمجھ تک ان کا کوئی سراغ نہ ملنا اور اس کے بعد وہ لگاتار ویباد بڑھتا جانا پولیس لگاتار جانچ کی بات کہہ رہی ہے تفتیش کی بات کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں ڈاکٹر تک جلد ہی پہنچ جائیں گے لیکن اب تک فیلال پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگایا دور کی سہیوٹی سہیوٹی گنج تھانے کچھیتر کا یہ پورا معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور ایم وائی ہوسپٹل کے جو انہیں ڈاکٹر سے ہیں ریزیڈنٹ ڈاکٹر سے ہیں جونیر ڈاکٹر سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی اس پورے معاملے میں کاروائی ہونی چاہیے اس پر ڈرانے دھمکانے جیسا یا پھر کسی ایک پکشے کاروائی جیسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہم لوگ سنشیت کرنے کا کام کریں گے اس پورے معاملے کو لیکن ایم وائی ہوسپٹل نے انٹرنل کمیٹی بھی بنائے اس نے اپنے اس طرح پر جاچکی وہاں پر معاملہ بھی پہنچا اور جو سمبندت چھاترے اس کی طرف سے معافی مانگے جانے کی بھی بات کہی جا رہی ہے ایم وائی ہوسپٹل کا یہاں تک کہنا ہے کہ وہاں پہ جو پورا یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا تھا کیونکہ معافی مانگ لی گئی تھی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ڈاکٹر کا گائب ہونا وہ اپنے آپ میں کئی طریقے کے سوال کھڑے کر رہا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ پولس اپنی جانچ کو کب تک اگدم سرے تک لے جاتی ہے اور کیا کچھ کھلا سے ہوتے ہیں اس میں جی اور شکریہ واسو آپ کا اس پر معاملے پر جانکاری تینے اور بڑھتے آنگے سیدھی جلے میں شراب کے نشے میں چور ایک شکشک کا ویڈیو سامنے آیا ماسٹر صاحب شراب کے نشے میں چور چھاتروں کا بیگ لے کر کے اس کا تکیہ بنایا اور سکول میں نیند پوری کر رہے ہیں معاملہ مجھولی بکاس کھنڈ کے بمرہہ ستھت پراتھمک شالہ کا ہے دراصل شکشک کے دار پرساد شراب پی کر سکول میں آرام فرما رہے ہیں گرو جی اکثر شراب کے نشے میں رہتے ہیں آرام فرماتے ہیں بچے جہاں وہاں بیٹھے بات چیت کرتے اور کھیلتے نظر آ رہے ہیں آروپی شکشک کے دار پرساد کے خلاف کارروائی کے لیے بی آرسی نے جانچ ریپورٹ شکشہ ویباہ کو سومت دی ہے اور اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو پائی ہے عریش دویدی ہمارے سہیو بھی جڑ گئے ہیں عریش یہ ماں صاحب کا جو ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد بھی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ریپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے ابھی بھی ماں صاحب تکیہ لگا کر سو رہے ہیں ان کو لیاسی جنس طریقے سے ماں صاحب تکیہ لگا کر سو رہے تھے اس کی ٹھیک اسی طریقے سے جو بی آرسی نے جانچ ریپورٹ سومتی ہے اس کے بعد جلہ سکشہ ویڈیو بھی اب تکیہ لگا کر سو رہے ہیں یہی بجہ ہے کہ جلہ سکشہ ویڈیو نے اب تک ماں صاحب کے خلاف کارروائی کرپانے کی جامت نے اٹھائی ہے جبکہ بی آرسی ہوتے ہیں ان نے اپنے پوری جانچ ریپورٹ ماں صاحب جلہ سکشہ ویڈیو کو سومتی ہے اور اس میں ان کے خلاف کارروائی رسطہ بیت کی گئی ہے لیکن جلہ سکشہ ویڈیو نہ تو پورے جلے میں جتی بھی سکولیں ہیں راتمیک ماتنی کے بڑی سکول جتی بھی ہیں وہاں تو نہ تو بھامر کرتے ہیں نہ تو پتھن پتھن میں دھیان دے رہے ہیں صرف اور صرف کارجی گھوڑے کی دوڑ میں صرف جلہ سکشہ ویڈیو کا ڈیالی میں بیٹھ کے اپنا یہیں سے کام کار سمحال لہے ہیں ایسے میں بیارتی نے جب ان کو ایک پتھر لکھ کر جب پوری جانچ ریپورٹ سومتی ہے تو بقائدے اس کے خلاف جو ہے ماں صاحب ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے چاہیے چکہ یہ ایسے سکھک ہیں جو پڑھانے کے بجائے سکول میں پہنچ کر سو رہے ہیں اور سراب کے نسے میں اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کا حوصلہ آپ جائے نہیں کرنا چاہیے ایسے میں جلہ سکشہ عدیکاری کو بھی اس بات کو دیان رکھنا چاہیے ان کی سیدھے ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے چننٹ کریں اور ان پر ایکشن بھی نہیں اور یہ تو پوری طرح سے ویڈیو سامنے آگیا پرتیکشم کم پرمانم اب سامنے دکھائی دیرا پرتیکشم تو اور اسے پرمانگی کیا بشکتہ ہے بہت شکریہ حریش آپ کا اس جانکاری کے لئے اور اب آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں اجین جہاں پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو پہنچے ہیں اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کسان سدہ ستہ